موسیقی قالو تو وہ کہتے ہیں انہا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستحضرون سوائے اس کے نہیں ہم تو مزاق اڑانے والے ہیں اللہ یستحضر بہم اللہ تعالی ان کا مزاق بڑائے گا وَيَمُدُّهُمْ فِي تُوِيَانِهِمْ اور وہ محلت دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں یعمہون وہ حیران پھر رہے ہیں اللہ تعالی نے اس مقام پر تین طبقوں کا تذکرہ کیا ہے ایک وہ طبقہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا اور اس کے لئے ہر قربانی پیش کی کہ یہ طبقہ اہلِ ایمان کا طبقہ ہے اہلِ اسلام کا طبقہ ہے اس کے سردار جنابِ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسرے طبقے کا ذکر کیا کہ جو اہلِ کفر کا طبقہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈٹ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ کا راستہ روکنے کے لئے انہوں نے اپنی توانائیاں سلف کی اس طبقے کا سردار وہ ابو جہل ہے ایک تیسرے طبقے کا اللہ نے یہاں پر جو تذکرہ کیا وہ ہے اہلِ نفاق کا طبقہ کہ جنہوں نے بین بین کی راہ کو اپنایا افتیار کیا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی بس تذبذب اور تندد میں گزار دی نہ وہ کھل کر مسلمانوں کے ساتھ آیا نہ کھل کر وہ کافروں کے ساتھ یعنی انہوں نے اپنی پالیسی ہی اس طرح کی اپنائی کہ یعنی ہم ان کو بھی راضی رکھیں اور ان کو بھی راضی رکھیں یہ جو طبقہ ہے یہ اہلِ نفاق کا طبقہ ہے اہلِ نفاق کے بارے میں اللہ تعالی نے یہاں کچھ نشانیاں اور کچھ علامتیں ذکر فرمائی ہیں فرمایا یہ لوگ جو ہیں نا یہ زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دل پر ایمان لائے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی ایمان نہیں ماری پھر اللہ نے ان کی دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالی کو اور اہلِ ایمان کو دھوکھا دینا چاہتے ہیں دھوکھا دینے کی کوشش کرتے ہیں آنکہ وہ اللہ تعالی کو اور اہلِ ایمان کو کیا دھوکھا دیں گے در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکھا دیں گے تیسری اللہ نے ان کی علامت یہ بیان فرمائی کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض ہے اور وہ مرض جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور وہ امکریز ہوتا جا رہا ہے چوتھی اللہ نے ان کے بارے میں یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہو آگے اتنا تعالی نے یہاں پر ان کی ایک پانچویں علامت بیان کی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤں یعنی لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں پہ نہ لگاؤں اور یہ شرق اور بدعک اور خرافات پر لوگوں کو نہ لگاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں غلطی لگی ہے ہم زمین میں فساد نہیں مچاتے ہم تو اسلاح پسند لوگ ہیں ہم تو اسلاح کرتے ہیں گویا اپنے فساد کو وہ اسلاح کا نام دیتے ہیں چھتی علامت اللہ تعالی نے ان کی یہ بیان کی ہے کہ وہ یعنی ان کی ایک علامت یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے نہ کہ جس طرح صحافہ ایمان لائے ہیں تم بھی اس طرح کا ایمان لاؤ تو وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح کا ایمان یہ بے وقوف لائے ہیں یعنی وہ گویا کہ صحافہ کرام کو رضوال اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہتے ہیں تو یہ بھی ایک منافقوں کی علامت ہے صحافہ کو بے وقوف کہنا بے وقوف تو بڑا ایک ہلکا سا لفظ ہے اتنا یعنی بھاری لفظ نہیں ہے ایسے ایسے بدبست بھی دنیا میں ہے کہ جو صحافہ کو غاصل کہتے ہیں اور کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ بڑے بڑے سخت الفاظ ان کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی بدبستی کا کیا حال ہے منافقوں کی اللہ تعالی نے نہ ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے فرمایا کہ وَإِذَا لَكُنَّ دِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم مسلمان ہیں اور جس وقت وہ وَإِذَا خَلَوْا الْعَشِعَادِينِهِمْ جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں یعنی وہ کارپلوں کے بڑے بڑے سرطانوں کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت وہ ان کو جا کر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اصل پاتھ یہ ہے کہ ہماری اصل جو جو ہماری ہمدردی ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اچھا گویا کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ دو رخ انسان ہوتے ہیں یعنی ایک علامت ان کی یہ ہے کہ منافق دو رخہ ہوتا ہے دو رخہ یعنی وہ ہر طرف چل پڑتا ہے ہر طرف وہ جو ہے نا وہ اپنا بزن ڈال دیتا ہے یہ منافق کی علامت ہے منافق جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوتا وہ کئی طرفہ ہوتا ہے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد حادی و رحم و مان پیشوا اور مقتدام سردار ساری کائنات کے امام سردار عالی اور افضل بہتر اور بہتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تو تو وہ اس وقت دیکھو گے کہ لوگوں میں سے جو سب سے بڑا شخص ہوگا نا لوگوں میں سے تاکہ تو شکرن نہ ہسے یومت قیامت غین اللہ زد بچہین فرمایا تو جو دو چہروں والا ہے دو چہروں والا فرمایا یہ اللہ کے ہاں سب سے بہتر انسان ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ کافر اتنا بہتر نہیں ہے کافر اللہ کے ہاں اتنا برا نہیں ہے کافر اللہ کے ہاں اتنا کامل نفرت نہیں ہے جتنا کامل نفرت اور جتنا یعنی برا انسان اللہ کے ہاں منافق ہے جو دو چہروں والا ہے دو چہرے ہیں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناگی تو شکرن نہ سے یوم القیامت غیند اللہ زد بچہین یا اتی ہاں اُن آئے بے مجھد وہاں اُن آئے بے مجھد ادھر آتا ہے تو اس کا اور چہرہ ہوتا ہے ادھر جاتا ہے تو اور چہرہ ہوتا ہے یعنی ایک چہرے پر کئی چہرے سجائے ہوئے ہیں ایک انسان جو ہے وہ کئی انداز سے مسلمانوں سے ملا تو مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اور کابروں سے جا کر ملاقات کی تو ان سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں تو گویا کہ یہ منافق کا انداز ہوتا ہے منافق کا انداز تو میرے پیارے بھائیو چونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ برا ہے سب سے زیادہ برا یہ میں نے ابھی آپ کو حدیث بیان کی کہ تاجد و شر الناس یوم القیامت الزل بجحی جو دو چہروں والا ہے یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب کابروں کو اور اپنے نافرمانوں کو اور باغیوں کو جب جہنم میں ڈالے گا تو اس وقت یعنی جتنے سخت سزا میں یہ منافق مہا پر مبتلا ہوں گے کابر اتنی سخت سزا میں مبتلا نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا فرمایا کہ یہ جو منافق ہے نا منافق اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَالِ مِنَنَّا یعنی منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں نچلے گڑے میں ہوئے یعنی یہ ہے منافق کا اندار تو اس کا مطلب کہ کابر اتنے سخت پورشن میں نہیں ہوگا جہنم میں جتنے سخت پورشن کے اندر ان منافقوں کو رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر سب سے نچلے گڑے میں ان کو رکھا جائے گا سب سے سخت قید وہ ان منافقوں کو دی جائے گا تو گویا کہ منافقوں کی ایک علامت اللہ نے یہاں یہ بیان فرمائی کہ منافق جو ہوتا ہے وہ دو چہروں والا ہوتا ہے یعطیہا اولائے بے وجہد واہا اولائے بے وجہد کہ ایک طرف آتا ہے چہرہ اور ادھر جاتا ہے چہرہ اور تو کئی چہروں والا ہوتا ہے یہ جو منافق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک اور مثال بیان کی فرمایا منافق جو ہوتا ہے نا وہ اس بکری کی طرح ہوتا ہے کہ جو بکری دو ریوڑوں میں مو مارتی ہے فرمایا کبھی ایک ریوڑ میں چلی جاتی ہے کبھی ادھر سے دوسرے ریوڑ میں آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی مثال ہے منافق جو ہوتا ہے وہ کئی طرف چل جاتا ہے کئی طرف وہ مو مارتا ہے یہ منافق کی ایک علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو میرے پیارے بھائیو مومن جو ہوتا ہے نا مومن مومن وہ کئی طرف چلنے والا نہیں ہوتا وہ ہر جائی قسم کا انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ یک جائی ہوتا ہے یک طرف ہوتا ہے یک سو ہوتا ہے جنابِ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا فرمایا فَتَّبِ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیر بھی کریں کون ابراہیم فرمایا حنیفہ 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 کہ وہ یک طرف تھا یک سو تھا وہ ہر طرف چلنے والا نہیں تھا کہ میں ادھر بھی چلوں میں ادھر بھی چلوں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہو وہ بھی ٹھیک ہے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ ہر طرف چلنے والے نہیں تھے بلکہ ابراہیم جو تھے حنیفہ وہ حنیف تھے حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے جسی بھی آپ ترجمے والے قرآن میں سے پڑھ لو حنیف کا معنی ہوتا ہے یک طرفہ یک سو کہ جو ایک طرف کا ہو کر زندگی گزارتا ہے جو ایک طرف ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ ہوتا ہے یک طرفہ اجاب آپ یک طرفہ اور آگے کیا فرمایا فرمایا وما کان من المشرقین وہ یک طرفہ تو تھا کون ابراہیم علیہ السلام فرمایا وہ مشرقین میں سے نہیں تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام ایسے یک طرفہ دے کہ وہ مشرق نہیں تھے انہوں نے کسی بھی مشرق طبقے کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ پیدا نہیں کی بلکہ وہ توحید والے تھے اور توحید کے انمبردار تھے توحید کو کھڑا کرنے والے تھے وہ ایک اللہ کی مہدادیت کے وہ پیروکار تھے ایک اللہ کی انوہیت کے قائل تھے فرمایا یہ ہے یک طرفہ کا معنی ایک آدمی مشرق ہو اور یک طرفہ ہو اس کے یک طرفہ ہونے کا کیا پیدا ہے یک طرفہ ہو اور وہ مشرق نہ ہو وہ توحید وانا ہو سنت وانا ہو اللہ تعالیٰ نے سورہ ال بینا ال بینا کے اندر ہی رشاد فرمایا کہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو فرمایا خونافا یک طرفہ ہو کر تم یہ نہیں کہ ہاتھ طرف چلو یعنی ہاتھ طرف نہیں تم نے چلنا تم نے یک طرفہ ہو کر اللہ کی عبادت کرنی ہے فرمایا خونافا یک سو ہونے والے ہو کر یک طرفہ ہونے والے ہو کر یہ ہے ایک مومن کی پہچان یہ ہے ایک مومن کا وطیرہ فرمایا تو مومن جو ہوتا ہے وہ ہر طرف چلنے والا ہوتا ہے یا یک طرف چلنے والا ہوتا ہے مومن کی کیا پہچان ہے کہ وہ یک طرف ہوتا ہے وہ ہر ایک کے اندر نہیں چلتا کہ مسلمان ملے تو کہا کہ میں مسلمان ہوں اگر یعنی کسی اور سے بلاقات ہو گئی تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں اس طرح نہیں میرے بھائیو آج آپ دیکھ لیں آج کے دور کے اندر آپ کو اس نیلے آسمان کے نیچے اور اس خواہ کی زمین کے اوپر بہت کم ایسے لوگ ملے گے بہت کم ایسے لوگ کہ جن کا یہ عقیدہ ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف قرآن اور حدیث حق ہے قرآن اور حدیث کے علامہ ہر چیز باندل ہے ہر چیز گمراہی ہے یہ موقع آپ کو بہت کم لوگوں کا ملے گا جبکہ اکثریت کا موقع کیا ہے اکثریت آج کس موقع پر زندگی گزار رہی ہے اکثریت کا موقع یہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں ساری ٹھیک ہیں وہ بس کسی کو غلط نہ کہو بس ساری اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کیا پیال ہے یہ ہے کہ نہیں ہے سلسلہ یہ موقع جو ہے یہ موقع غلط ہے ساری ٹھیک نہیں ہے آپ ذرا غور فرمائے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت تحت تر فرقوں میں تقدیح تقسیم ہو جائے گی اور وہ سارے کے سارے جو فرقے ہوں گے جو گروہ ہوں گے جو دھڑے ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گمراہ ہوں گے جہنم میں جائیں گے آپ نے فرمایا اللہ واحدہ تن سوائے ایک کے سوائے ایک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتائی فرمایا وہ ایک کون سا ہوگا ما عنا علیہ وآصحابی فرمایا کہ آج جس پر میں اور میرے صحابہ کاربند ہیں ما عنا علیہ وآصحابی اليوم جس پر آج میں اور میرے صحابہ کاربند ہیں جن کا وہ حقیطہ ہو گا وہ حق پر ہوں گے جو اس طرح کی نماز پڑھیں گے وہ حق پر ہوں گے جو اس طرح کی زندگی گزاریں گے وہ حق پر ہوں گے جو اس طرح کا ضرور پڑھیں گے اس طرح کا رہن سہل تو فرمایا وہ حق پر ہوں گے وہ جنت میں جانے والا وہ ایک گروہ ہوگا باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید آپ لوگوں کو یہ جملہ توڑا سا سخت لگے لیکن یہ ہے کہ یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ جملہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو لہذا میرے بھائیوں وہ جو اسے ایک جماعت پر ہوں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بابا کے طریقے پر چلنے والا وہ یکتر فارم وہ یکسو وہ ہے جو حق پر ہے باقی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے آج یہاں تک کہ یہاں تک کہ دنیا کے اندر ایسی ایسی آج تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ایسے ایسے آج پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں ان کا نام رکھا جاتا ہے اتحاد بین المذاہب کیا نام ہے اتحاد بین المذاہب کہتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بناو اور اس کے در سارے مذہبانوں کو اکٹھا کرو کہ اس میں ہندو بھی شامل ہو جائے اس میں سکھ بھی شامل ہو جائے اس میں عیسائی بھی آ جائے اس میں یہودی بھی آ جائے اور یہ سارے یعنی سارے جو ہے نا کوئی کسی کو ملت نہ کہے کوئی کسی کے عقیدے کو نہ چھڑے کوئی کسی کے عقیدے کے بارے میں بات نہ کرے کوئی اس طرح کی بات نہ کرے جس سے کسی دوسرے کا دل دکھے نئے بس سارے جو ہے نا ایک پلیٹ فارم بناو کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ ہندو مذہب غلط ہے کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ سکھوں کا مذہب غلط ہے کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا مذہب غلط ہے نہیں بلکہ یہ کہو کہ سارے مذہب ٹھیک ہیں یہ ساری مذہب ٹھیک ہیں میرے پیارے بائیو اس طرح کی تنظیمیں بنتی ہیں اس طرح کہ آج بقیدہ علائنس بنتے ہیں اتحاد بنتے ہیں اور کیا کہال ہے کہ اس طرح کے اتحاد اللہ کو پسند ہے قرآن سے پوچھ کر دیکھ لو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّتْ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے ہاں جو ایک کامل اعتبار دین ہے جو کامل عمل دین ہے اور جس پر نجات کا دار و بدار ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے اسلام کے سوا اور کوئی مذہب کوئی دین کوئی ایسا یعنی کہ نظریہ نہیں ہے جس پر چلنے میں نجات ہے جس پر چلنے میں کامیابی ہے کامیابی نجات اور صرف اور صرف کس میں ہے اسلام میں اگر کوئی ہندو اور سکھ یہودی یا عیسائی یا مجوسیوں دوہو دنیا میں سے چلا جاتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے میرے پیارے بھائیوں وہ کامیاب نہیں ہے وہ کامران نہیں ہے وہ نجات پانے والا نہیں وہ جہنم کا اندر ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا یہ ہے قرآن جو موقع پیش کرتا ہے باقی رہ گیا ہمارے اتحاد بین المذاہب یہ آلائنس اور اتحاد بنانے سے کیا یہ یہودی اور یہ عیسائی یہ سکھ اور ہندو جنت میں چلے جائیں گے کیا ہمارے یہ اتحاد بنانے سے یہ جنت کے بارث من جائیں گے نا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا اللہ تعالیٰ کو اپنے دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا وہ بڑا طاقت والا ہے بڑی حوتوں والا ہے بڑی طاقتوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اتحاد کے آگے مرعوب نہیں ہوتا کسی کے آلائنس کے سامنے جھکتا نہیں ہے وہ بے نیاز ہے وہ بے پرواہ ہے لہٰذا یہ اتحاد یہ صرف اور صرف ایک دنیا کی سیاست چمکانے کے لیے تو ہو سکتے ہیں آخرت کی قاویہ بھی دلا نہیں سکتے اور اس کے علاوہ کچھ آلائنس بنتے ہیں اتحاد بین المسالک اتحاد بین المسالک اس کا کیا معنی ہے کہ سارے مسلک ایک ہو جائے ان سارے مسلکوں کا ایک پلیٹ فارم بنا دو یعنی وہاں پر ان کو بھی بناو اور ان کو بھی بلاو ان کو بھی بلاو خلاؤں کو بھی بلاو مشترکہ کانفرنس کرو مشترکہ سیمینار کرو مشترکہ کوئی پروگرام کرو ساروں کو بلاو اب وہاں پر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر دشمنانے صحابہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں محبانے صحابہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پر قبروں کی پوجہ کرنے والے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور قبروں کی پوجہ کو شرک کہنے والے بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اب ساروں کو وہاں پر اکٹھا کرو تقلید کو غلط کہنے والے بھی اور تقلید کو واجب کہنے والے بھی سارے اکٹھے کر لو اور ایک اتحاد بنا لو اس کا نام رکھ لو اتحاد بین المصالق سارے اکٹھے کر لو میرے پیارے بھائیو یہ بھی وہی حرکت ہے یہ بھی وہی چیز ہے کہ جی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کم از کم ہم ون پوائنٹ کی جنڈے پر اکٹھے ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے میرے بھائیو آپ ذرا غور فرمائیں آپ ذرا غور فرمائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو ہر طرف چلنے والا انسان پسند نہیں ہے اللہ کو یک طرف چلنے والا انسان پسند ہے اللہ کو یک طرفہ انسان مطلوب ہے یہ ہر طرف چلنے والا انسان اللہ کو مطلوب نہیں ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے اور سورہ البیانہ میں میں وہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْمَدُ اللَّهَ مُخْلَسِينَ لَهُتِّينَ حُنَفَانَ وہ یقصو ہو کر عبادت کرنے والے ہیں یقصو ہو کر عبادت کرنے والے ہیں تو یہ ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ چاہے تعداد میں بڑے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو وہ بالکل قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو محاشرے میں وہ بڑے اجنبی نکھائی دیتے ہو بڑے اوپرے نظر آتے ہو کہ یہ تو بڑے ہی اجنبی ہیں بڑے ہی اوپرے ہیں بھئی ان کی دیکھو یہ تو یعنی بالکل محاشرے سے کٹے ہوئے ہیں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو اسلام ہے نا اسلام پر چلنے والے وہ اجنبی بن جائیں گے اوپرے بن جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے نا وہ اوپرے جو بن جائیں گے نا اوپرے فاتوبا للغرابا فاتوبا للغرابا ان اجنبیوں کے لئے ان اوپروں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مبارک بات دیتا ہوں وہ اوپرے نظر آنے والے اجنبی نظر آنے والے اللہ کے نبی نے ان کو مبارک دی ہے ان کو خوش خبری سنائی ہے لہذا میرے بھائیوں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے سے کٹ جائیں گے ہم معاشرے میں اوپرے نظر آئیں گے لوگ ہم سے نفرت کریں گے لوگ ہم سے دور باگیں گے لوگ ہمارے ساتھ یعنی اس طرح کا نا یہ اوپرہ نظر آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اللہ کے نبی نے ان اجنبیوں کے لئے خوش خبری سنائی ہے فرمایا بدا الاسلام غریبا بسا یہود کما بدا اتوبا للغرابا اتوبا للغرابا آج سے کوئی نہ میرا خیال ہے لگ بگ کوئی بارہ تیرہ سال پہلے کی بات ہے بارہ تیرہ سال پہلے کی بات ہمارے میں اس وقت ادھر گجرمالا کینٹ میں خطیب تھا وہاں جمعہ پڑھاتا تھا تو وہاں ایک آدمی وہ کافی وہ بڑا بزنس مین لو جی مجھے اس نے نا یہ ایک مثال ہے بس ایک مثال باقی تو آپ آگے خود دیکھ لیں گے کہتے ہیں جی وہ فلان جناب وہ بڑی زبردست تقریر کرتا ہے ہے جی اسے توجہ سے درہ بات سننا وہ فلان ایک اس نے نام لیا میں نام نہیں لیتا کہ وہ جناب بڑی تقریر کرتا اس کا جناب وہ انٹرنیشنل ہے جی اور بڑے بڑے اس کے بیانات ہوتی ہیں بڑی اس کی کیسٹے چلتی ہیں بڑی اس کی سیڑھیاں چلتی ہیں بڑا اس کا اس وقت کی بات ہے اس وقت سیڑھیاں تھی کیسٹے تھی اس وقت اب تو وہ چل پڑا ہے نا وہ سلسلہ یہ اور آگیا ہے اب تو پکیدہ پیج بنے ہوئے ہیں فالوورز ہیں فلان کا افیشل پیج ہے فلان کا افیشل پیج ہے اب تو معاملہ اور آگیا ہے لونی اس نے کہا کہ اس کی آئے ذرا میں آپ کو نظرہ اس کی تخریر سنو وہ مجھے لے گیا اس نے اپنی گاڑی میں وہ ایک لگائی سیڑھی اور اس نے نہ وہ مجھے اس کی تخریر سنائی اب بھی مطلب ہے وہ بڑا اس کا یہ جو عام طور پر بعض لوگوں کی وہ موبائل کی ہوتی ہے نا بیل ٹیون ہوتی ہے اس پر بھی اس کا کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا بیان آجاتا ہے لوگ اس کی موبائل پہ بیل لگاتے ہیں اس کی تخریر کے کچھ ہی سیڑھے کو اچھا آپ اس کی تخریر اس نے لگائی اور اس نے جب وہ گاڑی میں بیٹھا اور اس نے لگائی نہ میں نے یقین مانیے گا کہ صرف اور صرف میں نے پندرہ یا بیس منٹ بڑے غور سے تخریر سنو بڑے غور سے تو میں وہ چونکہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں نوٹ کرتا جا رہا تھا کہ وہ جو مجھے بڑا سپیشل لے کر آیا کہ آپ ذرا پیٹھیں میں ذرا آپ کو تخریر سناؤں دیکھو تخریر تو یہ ہے نا میں نے کہا اچھا لوگ آپ یقین مانیے گا یقین مانیے گا کہ اس نے پندرہ بیس منٹ میں اس نے ایسی تخریر کی ایسی تخریر کی کہ اس نے کچھ باتیں وہ کی کچھ باتیں کہ جو جو اہل تقلید کو خوش کرنے والیاں تھیں کن کو اہل تقلید اور کچھ اس نے اپنی تخریر میں ایسی باتیں کر دی کہ جس سے اہل تورید بھی خوش ہو جائیں یعنی کچھ اس نے وہ باتیں کی جن سے اہل تقلید خوش ہو جائیں اور کچھ وہ باتیں کر دی جس سے اہل توہید آپ سمجھ رہے ہیں نا اہل توہید میں کن کو پراد لے رہا ہوں کچھ اس نے وہ باتیں کر دی کہ جن سے جن سے یعنی قبوری لوگ بھی خوش ہو جائیں قبوری میری بات سمجھ رہے ہیں نا قبوری یعنی جو قبر پرستی کرتے ہیں قبروں پہ جاتے ہیں قبروں پہ نظر و نیاز قبروں پہ جا کر وہ بقیدہ اے چلا اور پھر قبروں پہ جا کر وہ حاضری دیتے ہیں وہاں وہ سارا مرس اور میلا اور سارا کچھ اس نے وہ باتیں کر دی کہ جو جو رسول اللہ کے صحابہ کے دشمنوں کو خوش کرنے والی تھی میں آپ کو یقین میں مسجد میں بیٹھا ہوں کہ میں نے پھر وہ چاروں قسم کی وہ جو باتیں تھی نا پھر میں نے کہا جی آپ آپ اس کو ذرا بند کریں جب اس نے بند کی تو میں نے کہا دیکھیں اس نے یہ بات جو کی تھی نا یہ بھلا کن کو راضی کرنے والی بات تھی یہ بات تھی اچھا یہ جو اس نے بات کی یہ کن کو راضی کرنے والی تھی یہ میں نے کہا دشمنانے صحابہ کو راضی کرنے والی ان کو خوش کرنے والی بات اور یہ یہ جناب یہ قبر پرستوں کو خوش کرنے والی میں نے کہا یہ صرف پندرہ بیس منٹ کی میں نے بات سنی ہے اور پندرہ بیس منٹ میں اس نے ساروں کو خوش کر دیا ہے ساروں کو راضی کر دیا ہے یعنی کچھ ان کو چوڑا دے دیا کچھ ان کو چوڑا دے دیا کچھ ان کو کچھ ان کو اب جب وہ سارے تقریر سنیں گے کہیں گے واجبہ واجبہ کیا بات ہے کیا بات ہے اس نے تو جناب ایسی تقریر کی ہے تو اس نے تو جناب سب کو خوش کی ہے میرے بھائیو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خوش کرنے والی گفتگو کرتے تھے اللہ کے نبی کی گفتگو کیسے ہوتی تھے کہ جس سے ساری خوش ہو جائیں اگر آپ کی گفتگو سب کو خوش کرنے والی تھے سب کو رابی رکھنے والی تھے تو پھر کیا معنی ہے اس آیت کا کہ قل یا ایوہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دیمکم بل یدین کیا معنی ہے اس صورت کا کہ تم بھی راضی رہو ہم بھی راضی رہیں وہ بھی راضی رہیں وہ بھی راضی رہیں ساری راضی رو اگر یہی آپ نے یہ نہیں کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی تورید کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ ان کے بتوں کے بت پرستی کی مخارفت کرنے کی کیا ضرورت تھی لہذا میرے پیارے بھائیوں میں نے صرف آم کو ایک مثال دی ہے آج اس طرح کے کئی کئی ایسے میں نے ایک آدمی مجھے وہ اپنا معاشرہ تھا ہمارا ساتھی وہ مجھے ایک مقرر کا نام لے کر بتانے لگا کہنے لگا وہ وہ تھی کمال تقریر کرتا ہے کمال تقریر کرتا ہے وہ جناب ایسا ایسی تقریر کرتا ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا جب وہ کبھی شرک بیان کر رہا ہوتا ہے تو ذرا اس وقت بھی سننا جب وہ شرک کا پرچار کرنا ہوتا ہے تو کبھی اس وقت بھی اس کا بیان سننا یعنی وہ ایسا بیان جو سب کے لیے کامن ہوتا ہے اس کو تو وہ بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے کلپ بنا بنا کر جناب جاری کرتے ہیں اور جن کے اندر شرک کی دعوت ہوتی ہے بدعات کی دعوت ہوتی ہے اور اپنے من گھرد مسئلہ کی دعوت ہوتی ہے وہ کلپ جو ہیں وہ پھر اپنی مخصوص مجلسوں میں بیان کیے جاتے ہیں علا حاضر قیاس آپ کے یہاں جہلم کے اندر بھی ایک ایسا ہے کہ وہ جناب بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کا ایسا ستیہ ناس کر رہا ہے کہ کچھ وہ مسئلے بیان کرتا ہے جس سے وہ صحابہ کے دشمن خوش ہو جائیں امیر معافیہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ لیا ان کے بارے میں اپنی زبان درازی کر دی اور ابو سفیان کے بارے میں غلط ان کے بارے میں زبان اب یہ باتیں جب وہ اہل تشیر سنیں گے وہ کہیں گے با جی با کیا بات ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے کچھ باتیں وہ ہوں گی کہ وہ اہل تحید کو خوش کر لے گا کچھ باتیں وہ ہوں گی کہ اہل تقلید کو خوش کر لے گا کچھ وہ باتیں ہوں گی جن کے ساتھ وہ اہل قبر پرستی والوں کو قبر پرستوں کو خوش کر لے گا اس طرح کا ایک اس نے ایک نیا ایک پلیٹ بام بنا لیا ہے اور جناب وہ آج اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جناب بڑا کتابی ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں وہ کہتے ہیں نہ میں بابی ہوں نہ میں بلا ہوں نہ میں بلا ہوں میں تو جناب بڑا تحقیقی ہوں اور میں تو بڑا کتابی ہوں یہ میرے پیارے بھائیو بہت بڑا دھوکہ ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو حق والا ہوتا ہے وہ ہر طرف نہیں چلتا کہ ان کو بھی میں ٹھیک کر دوں ان کو بھی ٹھیک کر دوں حق والا ہوتا ہے وہ ایک چیز کو حق کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ حق ہے باقی باطل ہے قرآن کہتا ہے حق کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے جو حق ہے وہ حق ہے حق کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک علامت یہ بیان کی ہے ایک علامت کہ منافق جو ہوتا ہے اس کے کئی چہرے ہوتے ہیں اس کے کئی رخ ہوتے ہیں وہ یک طرفہ نہیں ہوتا یک سو نہیں ہوتا یک رخہ نہیں ہوتا بلکہ کئی اس کے رخ ہوتے ہیں یہ یہ کس کا انداز ہے یہ منافق کا انداز ہے اللہ نے منافق کے بارے میں فرمایا وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالْ اَچھا اب وہ اپنی اس پولیسی کو نام کیا دیتے ہیں مسلحت پسندی نام کیا دیتے ہیں مسلحت پسندی کہتے ہیں یہ تو مسلحت کی فضا قائم کرتے ہیں ہم تو جناب اس طرح کی فضا قائم کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنی پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف عالق ہوتے ہیں شیطانوں شیطانوں سے مراد کون ہیں یعنی کابروں کے جو بڑے بڑے سردار اس کا مطلب ہے کہ شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہوتے شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں فرمایا یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں فرمایا وہ کہتے ہیں بے شکم تمہارے ساتھ ہیں فرمایا جب ان سے یہ کہیں کہ اچھا جب تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر ان کی مجلسوں میں کیوں جاتے ہو ان کے پاس کیوں بیٹھتے ہو ان کے محفظ کی حمایت کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو یہ صرف مزاق اڑا رہے تھے ہم تو صرف تھٹھا کر رہے تھے اللہ نے فرمایا اللہ اللہ ان کا مزاق اڑائے گا اللہ ان کا مزاق اڑائے گا فرمایا اللہ ان کا مزاق اڑائے گا قرآن میں آتا ہے کہ جس وقت منافق جو ہیں مومنوں کے ساتھ کل سراغ پر چڑھیں گے نا کل سراغ پر تو شروع شروع میں ان کے پاس روشنی ہوگی لیکن جب تھوڑا سا آگے جائیں گے تو روشنی بجھ جائے گی یہ سورہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ الحدید میں فرمایا کہ اس وقت ان کی روشنی کیا ہو جائے گی بجھ جائے وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا سُرُونَا نَقْطَ بِسْمِ النُّورِكُم پھر وہاں منافق مومنوں کو آوازیں دیں گے کہیں گے کہ ہماری روشنی بجھ گئی ہے ذرا ٹھہرو ہم تمہاری روشنی سے اپنی روشنی سلگا لیں تو اللہ فرمائے گا کہ اِرْجِعُوا وَرَوْا اَكُم دنیا میں واپس جاؤ وہاں سے روشنی لے کر یہ اللہ کا ان کے ساتھ ایک مذہب ہوتا اللہ کا ان کے ساتھ ایک مذہب فرمایا وَيَا مُدْتُوْهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْا اور وہ مخلق دے رہا ہے ان کو اپنی وہ سرکشی میں حیران پھر رہے ہیں حیران پھر رہے ہیں اچھا کئی ایسے منافق تھے کہ جو اللہ کے خلاف رسول کے خلاف گندی اور بقواس قسم کی باتیں کرتے تو بعد میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری ان باتوں کی وجہ سے ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا کیوں نہیں لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُونَ جب ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا اللہ نے اس کا جواب دیا کہ میں تمہیں فوراً جب سزا کیوں نہیں دیتا اس کی وجہ میں تمہیں دھیل دے رہا ہوں تمہیں محلت دے رہا ہوں تمہارا رسول دراز کر رہا ہوں اچانک پھڑوں گا میں تمہیں تمہیں اچانک پھڑوں گا فرمایا وَيَهُدَّوْهُمْ فِيْتُوْ يَعْنِهِمْ يَعْمَرُمْ أُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَضَلَالَةَ بِالْهُدَى یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا کیا دے کر ہدایت دے کر ہدایت کے بدلے میں جنہوں نے گمراہی کو خریدا فرمایا فَمَارَا بِحَدْ تِجَارَتُهُمْ تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا یہ ان کی تجارت نقصان والی تجارت ہے گاٹے والی یعنی تجارت ہے کہ ہدایت کو دے کر اس کے بدلے میں گمراہی کو لینا فرمایا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ تین طبقوں کا ذکر کیا اہلِ ایمان کا طبقہ اہلِ قُفت کا طبقہ اہلِ نفاق کا طبقہ اہلِ نفاق کی اللہ نے پھر کچھ علامتیں بیان کی آج کی ہم نے جو آیت پڑی ہے اس ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی علامت یہ بیان کی کہ منافق جو ہوتا ہے وہ دو رخہ ہوتا ہے منافق وہ یک رخہ نہیں ہوتا یک طرفہ نہیں ہوتا مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یک طرفہ ہوتا ہے مومن دو طرفہ نہیں ہوتا یا کئی طرفہ نہیں ہوتا فرمایا کہ دوسری علامت ان کی اس ان آیتوں میں یہ بیان کی کہ یہ منافق جو ہیں یہ ایمان والوں کو کا مزاق اڑاتے ہیں یہ اللہ نے دو علامتیں بیان فرمائی ہیں تو گویا منافقوں کی یہاں ٹوٹر جو علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ آٹھ ہیں کتنی؟ آٹھ علامتیں بیان ہو گئیں تو یہ علامتیں بیان کر کے آخر میں پھر اللہ نے منافقوں کی دو مثالیں بیان کی ہیں اور وہ دو مثالیں جو ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارا ٹوپک جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا یعنی یہ تین طبقوں والا جو ٹوپک شروع ہوا تھا یعنی علف اللہ مین ذالک الکتاب یہاں سے شروع ہوا اور یہ وہاں پر جا کر یہ مکمل ہو جائے گا یہ تین طبقے اللہ نے یہاں بیان کیے تو وہ دو مثالیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے اللہ عمل کی توفیر اللہ عمل کی توفیر